بابا دھیریندر شاستری آگئے بابا دھیریندر شاستری چھا گئے اور بابا دھیریندر شاستری کئی لوگوں کو سیاسی فائدہ دے گئے یہ ماننا ہے نتیش کمار کا یہ ماننا ہے جیڈیو کا یہ ماننا ہے آر جیڈی کا اور یہ ماننا ہے کانگریس کا لیکن کیا دھرم کی چاشنی میں لپٹی ہوئی سیاست اتنی آسان ہوتی ہے بابا کس کے لیے کیا کر گئے نا باگشو دھام والے دھیریندر شاستری کی بات کر رہا ہوں کتھا باچک دھرین شاستری بیہار میں آ کر کس کے لیے کیا کر گئے کسے کیا دے گئے کسے سیاسی فائدہ ہوا یا پھر کسے ہو گیا نقصان اس کی ایک ڈیپ انالیسس کے لیے میرے کلیگ راکش کمار سنگھ ہے ایگزیکیٹیو ایڈیٹر ہیں آپ ایڈیٹر انپوٹ ہیں اور میرے ایک ایسے ساتھی جو ہمیشہ ہی وہ خبر رکھتے ہیں جس کا سروکار آپ سے ہے اور جو خبر بہت بار کئی جنلسٹ آپ کے سامنے لے کر کے آ نہیں پاتے الگ الگ وجہوں سے راکش تھانگیس سو مچ میرے ساتھ میں ایک بات پھر سے آپ ہیں دیریندر شاستری کسے کیا دے گئے کسے فائدہ کرا گئے اور کس کا ہوئے انقصان بیہار میں دیکھیں راشید جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آج تیسرا دن ہے ان کا تو جس طرح سے آپ نے وہاں پر لگتار دیکھ رہا ہے کہ جو اپار لوگوں کی جن سمو ہے وہ امڑ پڑا ہے نوبت پور جہاں پر ان کا پورا جو کارشکرم چل رہا ہے اور جس طرح سے جب ان کا کارشکرم ہونا تھا اس سے پہلے جو بیہار کی راجنیتی تھی آروپ پرتیاروں کا دور چل رہا تھا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ لالو پرشاد یادو کے بیٹے بڑے بیٹے تیج پرتاب یادو جو کی نفی سرکار میں منتری ہیں انہوں نے اس کو لے کر کس طرح کا بیان دیا اس کے بعد اگر بات کریں آر جی ڈی کی ادھیاک جکتہ ننسی انہوں نے مناہی تککہ ڈالا اس کے بعد جنادھکار پارٹی کے پپو یادو جس طرح سے انہوں نے سناتن دھرم کو لے کر جو باتیں کہیں جس طرح سے تیجسوی یادو کا بھی بیان آیا اس پر کہ ہم کام کرنے بھی سواس کرتے ہیں ہم کو کہاں آیا آپ خود بیہار سے ہیں میں آپ خود بیہار سے ہیں اور بیہار کی پولٹکس کو ہم تک اور ویور تک آپ نے کئی سال سے پہنچایا ہے کیا بیہار میں سناتن کام کرتا ہے کیونکہ بیہار میں کہتا ہے کی منڈل تو چلتا ہے لیکن کمنڈل کم چلتا ہے کمنڈل چلانے کی کوشش میں بھاتی جنتا پاٹی رہتی ہے منڈل اور کمنڈل کو ساتھ میں رکھ کر کے ایکویشن چلانے کی کوشش تب ہوئی جب جی ڈیو کے ساتھ میں گج بندھا میں آگے بڑے لیکن آج کی تاریخ میں بہت کچھ بدل چکا ہے کیا بیہار میں سناتن چلتا ہے دیکھیں جو اب کی ستھی ہے راشر جی اب جو ہے اس کا اثر پڑے گا جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اونچی جاتی کا یا کوئی سمیت جاتی کے ہی لوگ اس میں شامل ہے میں نے دیکھا کی ڈیو کے لوگ اور یہاں تک ہی یادو کمنٹی کے بھی لوگ کرمی کمنٹی کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور بڑی سنکھیاں میں شامل ہوئے تو اس کا دائرہ جو ہے جو جو پارٹیاں جس طرح سے جی ڈیو ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھورابال والا ناریٹیو ایم وائی سمی کرم والا ناریٹیو کوئری کرمی والا ناریٹیو او بی سی ایم بی سی ای بی سی والا جو ناریٹیو ہے ان ہو جاتی ہے کہنا چاہتے ہیں مردم صحیح آپ نے کہا اور اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جس طرح سے جو باتیں کہیں ہیں ہم کہ اگر ہندو راشت بنانے کی بات ہم جس طرح سے ہم نے ہنوان کو لے کر باتیں کہیں کہیں تو ایک مہتوپرنگ سیگنل گیا ہے اور لوگ جو ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کی ہوتل سے لے کر نوبتپور میں جہاں پر ایک کارچکرم ہے جو آپ دیکھئے کہ پار جنسام ہو ہے وہاں جہاں کاشکرم ہیں وہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں لوگ جو ہیں پیاسے بھکے پہنچ رہے ہیں وہاں پر اور جس طرح سے لوگوں میں اُرسا ہے بابا ویسے بھی ٹی وی کے ساتھ سے ہینڈسوم بہت ہے صحیح 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 کہا لیکن اس کا اثر بیہار میں دیکھے گا آپ کو اچھا اس کا مطلب یہ ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا کس کے چشمیں اور نظریے میں فٹ ہیں کیونکہ جب کوئی ہندو راش کی بات کرتا ہے ہندو ہت کی بات کرتا ہے ساناتن کی بات کرتا ہے تو بہت بار لوگ کہتے ہیں بھائی بی جے پی کے نظریے سے فٹ ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ راشریہ سائم سے وقت سنگ کے نظریہ سے فٹ ہیں بہت بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو انوشانگی سنگٹھن ہیں رسس کے ان کے نظریہ میں فٹ ہیں کیونکہ ہندو راش کی پریقلپنا اور اکھنڈ بھارت کی پریقلپنا تو انوشانگی سنگٹھن ہی کرتے ہیں اور رسس والے ہی کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پر زیادہ مفید کیا بی جے پی کیلئے رہیں گے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے پھر سے بیہار آئیں گے آپ کی بار گیا جائیں گے مزفر پور جائیں گے تو یہ بیلٹ یہ جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کو اگر سمجھیں گے تو پھر یہاں پر کیا کسی کے لیے سیاسی طور پر مفید ثابت ہوں گے دیکھئے راسی جی اگر گیا مزفر پور اس ایریا میں اگر جاتے ہیں بابا تو ساب طور پر اثر پڑے گا کیونکہ جو ہے وہ اسی بہول چھت رہے تو اس کا اثر ساب طور پر پڑے گا اور یہاں سے سندیش جو ہے آپ مگت پورے پرمنڈل میں آپ دیکھیں گے یعنی اورنگا باد ہے گیا ہے جہانا باد ہے یہ سب ایریاں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا اثر ساب طور پر دیکھنے کو ملے گا نوادہ نالاندہ یہ بھی اثر اس کا پڑے گا تو لیکن جو بابا کا جو جو اجنڈا ہے جو مدہ ہے جو جس کی بات لگاتار ہو کر رہے ہیں آپ کے اندر کا ایک پولٹیکل ریپورٹر نکل ہی آتا اجنڈا جو ہے بابا وہ دھرم کی بات کرنا ہے بابا دھرم کی بات کرنا ہے لیکن ہمیں ان کے چشمس دکھنا پڑے گا جس طرح سے بابا جو باتیں رکھنا ہے وہ موفیت جرور بی جے پی کے لیے ہو رہا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کینڈری منتری گری راج سنی جس طرح سے وہاں پر گئے ارے ارفان انساری کانگرس کدھا ہے یہ دیکھئے جتنی پرتکریہ ہوگی یہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا اور جس طرح سے نیتیس کمار نیتیس کمار سوساسن بابو کے روپے جانے جاتے رہے ہیں اب تک لیکن جس طرح سے سوالیا نیسان لگتار کیا جا رہا ہے اور جو استثیتی ہے گراؤن پر تو گراؤن میں استثیتی جرور خلاب ہوئی ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا جو باگشور بابا ہیں انہوں نے اپنی باتیں کہہ کر ایک ضرور ہے آپ کی باتوں سے جو مجھے انڈکیشن ملا وہ یہ بی جے پی یہ کہے گی نیتیش بابو آپ جے پی نڈا کی ضرور میں نہیں آئے آپ سوشیل موڈی کی ضرور میں نہیں آئے آپ ہمارے بڑے بڑے بی جے پی نیتاؤں کی ضرور میں نہیں آئے لیکن اب آپ کو سوناتن کے نام پر ہندو راشت کے نام پر اب آپ کو ضرور میں اس لیے آنا ہوگا کیونکہ جب ہندو راشت کی بات آتی ہے تو کوئی قرمی نہیں رہ جاتا کوئی او بی سی ای بی سی بیک ورڈ نہیں رہ جاتا کوئی فار ورڈ نہیں رہ جاتا کوئی راجپوت یا بھومیہاب نہیں رہ جاتا ہے کوئی برامن نہیں رہ جاتا وہ سمست ہندو راشت کی پریقل پناہ ہوتی ہے جاتی کی لکیریں ختم ہو جائیں گی اور اسی کا کہیں کہیں نکیس کمار کو نکیس کمار یا تیسوی کو در ستا ہے اب ابھی تیج پتاب اور تیج سی اور لالو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو ایک ہی ہے دیوراہ بابا تو یہ کہہ کر وہ جو ہیں بات کو مرنا چکے ہیں لالو کہہ رہے ہیں وہ کوئی بابا ہے کا وہ کوئی کا بابا ہے کیا آپ نے سنا ہے اس طرح سے آپ تیج پتاب کا بیان دیکھ رہے ہیں تیسوی کا بیان دیکھ رہے ہیں تو یہ اگر اس طرح کے آپ بیان دیں گے تو اس کا کہیں نکی فائدہ ہوگا کیونکہ لوگ جس سے کنیکٹ لوگ ہو رہے ہیں تو یہ کوئی مطلب ایسا ہے کہ اس طرح کے میں بابا بی سواث نہیں کرتا لیکن جس طرح سے بات کر رہے ہیں جو لوگوں کو منہ اس کا اثر دکھ رہا ہے تو اس کا کہیں نکہیں اثر پڑے گا اور اگر بیہار میں چناؤں سے پہلے اور جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو اس کا دھرک کرن دکھائی دے گا اوہ اچھا یعنی بابا اگر ووٹ پول رائز کر لیتے ہیں تو آپ جتنے بھی درشک ہیں یہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک ایرا کے بدلنے کے گواہ بننا ہے ایک پاریڈائم شفٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک یوگ کا پاریڈائم شفٹ ہو رہا ہے جب ایک بابا کے ذریعے کسی راج میں دھرم کی لکیر کھیچی جائے گی اور جیسا کہ راکیش بتا رہا ہے کہ جاتی کی جو زنجیریں ہیں جاتی کا جو جنجال ہے وہ توڑا جائے گا اور لالو کی راجنیتی سرگی رامویلاس پاسوان کی سیاست نیتیش کمار کی سیاست تیش پتاب تیجسی کی سیاست پپو یادوں جیسو کی سیاست یہ صرف اور صرف جاتیوں پر ہی ٹیکی رہی اپنے آپ کو حالانکہ یہ لوگ جی پی اور لوہیا کی ویراست والے بتاتے ہیں لیکن جاتیوں کی راجنیتی کی اور اسی جنجال کو توڑ دیں گے اگر بابا تو اپنے آپ میں آپ یہ سمجھیں یوگ پریورتن کاری سیاست کے آپ گواہ بن رہا ہے نمستے